موسیقی یو پی کے ڈپٹی سی ایم کیشو پرساد موریا نے آج پریاگرہ جیلیم کے بارگرست علاقوں کا ہواہ سر میں اکشڑ کیا کیشو پرساد موریا نے شہر کے نشلے علاقوں کے علاوہ گرامیڑ شیطروں میں بارگ سے گھرے لوگوں کے حالات کا جائزہ لیا اس کے بعد انہوں نے سرکٹ ہاؤز میں جلہ پرشاہ سن کے ساتھ ایک میٹنگ کی اور میٹنگ میں بارگ سے نپٹنے کے لیے اوشک نردیش دیئے یو پی سی ایم نے کہا کہ جلہ پرشاہ سن اور سرکار مل کر پریاگراج کو جلد ہی بارگ مخت کر دے گی انہوں نے یہ بھی بھروسہ دلایا ہے کہ جو لوگ بھی بارگ سے پرباویت ہوئے ہیں ان کے لیے راحت شیوروں میں پریابت ویوستہ کی گئی ہے اور جب وہ واپس اپنے گھروں میں جائیں گے تب بھی انہیں کھانے پینے کہ راشن جن پرتینیدیوں کے دورہ نیشل اپلپت کرایا جائے گا انہوں نے بھروسہ دلایا ہے کہ بارگ ختم ہونے کے بعد بھی بارگ کی وجہ سے جڑی بیماریاں پھیلتی ہیں اس کی روک تھام کے لیے بھی پریشاہ دن کے سب ہی عدی کاری تت پرتہ سے کام کریں گے آج اس کا میں نے ہوائی سروے کیا نرچھڑ بھی کیا ہے پھر بار سے جڑے ہوئے جو عدی کاری ہیں ان کے ساتھ ایک بیٹھک بھی کی ہے اب یمنا جی میں بھی اور گنگا جی میں بھی جو جلستر بڑھ رہا تھا وہ ٹھہر ہی نہیں گیا اب کم ہونا شروع ہو گیا ہے یہاں پہ جو بار رہت کے اندر ہے اس کی بھی بیوستہ ہے جو بار پیڑی تھے ان کے سہائتہ کے لیے بھی جن کو کسی پرکار کا نقصان ہوا ہے اس کی تتکال ریپورٹ تیار کر کے دیں اور اس کا معافجہ بھی ان کو دیا جا سکے اور جو بھی سنکٹ ہیں جیسے بہت سارے ایسے چھیتر ہیں جہاں پر بجولی کی اپلپ دتا نہیں ہے اور اب کیروسین ہم لوگ دے نہیں پاتے تھے وہاں کیروسین اپلپ کرانے کا بھی کام کیا گیا ہے جو بار پیڑی تھے ابھی سیوا کیندروں پہ رہ رہے ہیں سیوروں میں رہ رہے ہیں جیسے وہ گھر جائیں گے ان کے لیے سرکار کے مادھیم سے جروری سامانوں کا راسن پیکٹ بھی ہماری جو جنپرتندی ہیں ان کے مادھیم سے اپلک کروائے جائے گا ہمارا پریہاس ہے یہ بار ہے یہ پرکرتک سنکٹ ہے اس کو دور کرنے کے سبھی آوشک قدم اٹھائیں گے اور بھوش میں پریاغ راج کو بار سے پوری طرح سے مکت بنائیں گے اس سے طور سے جب بار کا پانی اترتا ہے تو کئی پرکار کے بیماریوں خطرہ رہتا ہے اس کے سمبند میں بھی آج یہاں پر جو سی ایموں کو بھی بلایا ہوا تھا نردیش دیا گیا ہے کہ کسی بھی پرکار سے چاہے بیماری بار کے بعد کی سمیسیاں ہو چاہے بار کے سمیسیاں ہو سبھی ادھیکاریوں اور کرمچاریوں کو کڑے نردیش دیئے گئے ہیں کہ وہاں ساری بیوصہ پر پہنی نظر رکھتے ہیں جو ہمارے ماننی ویدائک سانسد ہمارے پارٹی کے کار کرتا اس سب لوگ لگاتار سیوا میں لگے جلادیکاری پریاغ راج سنجے کمار خطری اور کمیشنر پریاغ راج ڈاکٹر سنجے کمار گویل نے آج شہر کے باڑ گرست علاقوں کا نرکشن کیا اور باڑ میں فسے لوگوں کو آوشک خاصا مگری و پیجل وطریت کیا پریشاسن کی ایک ٹیم شہر کے چھوٹا بگاڑا سلوری اور دارگنج علاقے میں ہوتے ہوئے کرے لابا بھی پہنچی جہاں پر باڑ میں فسے لوگوں کی پریشاسن کی طرف سے مدد کی گئی پریشاسن کی اس ٹیم کے ساتھ انڈی آریف کی ٹیم کے بھی موجود رہی جو لوگوں کو لگتار مدد پہنچا رہی ہے جہاں میں بستیاں یا گاو باڑ سے پباوی تھے وہاں پر ہردے کے راہت سامد بھی پہنچانے کا کام کر رہا جو لوگ بھی ہماری راہت کی امرو پر آنا چاہتے ہیں تو ان کو وہاں لائے اور وہاں ساری سویدہ ہم نے کر رکھا لائی بھگلی پانی اور وہاں نوڈل عدکاری ہے جو ساری ویوستہوں کو دیکھ رہے ہیں میڈیکل کی بات کر رہے ہیں تو ہم لوگوں نے ان گاوہوں میں میڈیکل کیمپ لگا رکھے ہیں اور ایک ہم لوگوں نے کٹ بھی تیار کیا ہے کٹ بھی کٹ بھی کٹ بھی کریں گے تاکی آقاسمی کسٹیٹیوں میں ان کو اپسار نہیں سکتا کتنی آبادی پروہاوی تھے جلے کی بار سے کیا کریں گے پچیس ہزار کے آس پاس کے ہمارے جو پوپلیشن ہیں وہ بار سے پرکاوی تھے اور ہم نیرنگ ترمانی کریں کیلپوں میں قریب اتنے لوگ ہیں کیلپ میں ہمارے لگ بار پانچ ہزار لوگ ہیں جس پر پندرہ کیلپ تو ہمارے شہر سویری چھتر میں چار ہزار دین سو لوگ ہیں اور دوسری دیسی لوگ میں ہمارے پندرہ کیلپ ہے جہاں لگ بار ہزار کیلپ سر بار کا پانی کم ہوگا اگر اس کے بعد سنکھاو بھی اور اکتر ہے گا تو کس طرح سے تیاری کی جاری ہے اس کے لیے بھی اس کے لیے ہم لوگوں نے ہماری راہت کیمروں پر اور ہر پرباویت گاؤں بستی میں میڈیکل کیلپ لگایا ہے اور وہاں ہم میڈیکل کیلپ پر حرید کر رہے ہیں دیکھے پرشاشن پوری طریقے سے مستاعت ہے اور جیسا کہ آپ لوگوں کو پتا ہے کچھ دیوستے جو ہمارا جلستر پڑھا ہے اس کے لئے سے پریاگرہ جگہ ہم شہر کی بات کریں تو کچھ ایک علاقے ہیں جو ہم ابھی گئے بھی ہیں سالوری ہے کریلی ہے اسے پر ہم گئے ہیں اور اس میں جل مگن ہوئے ہیں گھر پرشاشن دورہ اس کا پورا انتیام کیا جا رہا ہے جو لوگ ابھی بھی اپنے گھروں میں ہی ہیں ان کو ہم وہاں پہنچ کر جورت کی جو جیچے ہیں کھانے پینے کی چیزیں ہیں پانی ہیں فل ہیں دودھ ہیں یہ سب ہم دیا ہے گنگا اور جمنا میں باڑ کے پانی کو دیکھتے ہوئے شہر کے دارگنج علاقے میں شمشان گھاٹ پوری طریقے سے جل مگن ہو گئے ہیں اور لوگوں کو مجبور ہو کر سڑکوں میں مریتکوں کا انتیم سنسکار کرنا پڑ رہا ہے سڑکوں مر ہو رہے انتیم سنسکار کی وجہ سے آس پاس کے رہائشتی بستیوں میں دوشیت ہونے کی وجہ سے بیماریوں کا بھی خطرہ بڑھتا جا رہا ہے ادھر نگر نگم کی طرف سے اسے لے کر کوئی سطرکتہ نہیں بڑھتی جا رہی ہے گنگا اور یمنا کے باڑ کے حالات کو دیکھتے ہوئے سنگم اور دارگنج علاقے میں چل رہی ناؤ کا سنچالن جلہ پرشاستن نے روک دیا ہے باڑ کی ویبیشتہ اور پانی کی رفتار کو دیکھتے ہوئے کسی بھی حادثے کی آشنکہ کو نظر میں رکھتے ہوئے جلہ پرشاستن نے یہ قدم اٹھایا ہے وہیں ناؤ کا سنچالن روکنے سے ناویکوں کے اندر نراشہ ہے ان کا کہنا ہے کہ کوویڈ نائنٹین میں وہ ویسے بھی ان کی روزی روٹی کا کوئی ذریعہ نہیں بچا تھا اور اب ناؤ کا سنچالن روکنے کی وجہ سے ان کی جیوی کا بھی مشکل میں ہو گئی ہے جن سرکار کے لیے ہمیشہ سے آگے رہنے والے سنگم نیوز کی جن سرکار کی ایک خبر کا بڑا اثر ہوا ہے سنگم نیوز نے کل اپنے نیوز بولیٹن میں دکھایا تھا کس طرح شہر میں بارش کی وجہ سے جگہ جگہ گڑوں کے مین ہول کھل گئے ہیں جس کی وجہ سے سڑکوں میں حاسوں کی سنبھاونایں بڑھ گئی ہیں نگر نگم اور جلہ پرشاستن نے سنگم نیوز کی اس خبر کا سنگیان لیا ہے اور آج سے ہی شہر میں سڑکوں میں کھلے پڑے مین ہول کے ڈھکن بننے اور بند کرنے کی پرکریہ شروع ہو گئی ہے جگہ جگہ اس کے لئے نگر نگم اور جلہ پرشاستن کے کرمی مین ہول کو ٹھیک کرنے میں لگ گئے ہیں محرم پر وشیش خبریں آپ دیکھئے مہی غم میں صرف سنگم نیوز پر مجھے کربلا کی ہے جو سجو مجھے کربلا کی ہے جو سجو میں اسیر عشق حسین ہوں موسیقی